اناف کی کنوت وطر کی دعا مصنف ابن شہمہ مجود ہے آپ نے اس کا ذکر نہیں میں نے کیا ہے میرے بھائی کیوں نہیں کنوت وطر کے لیے تو وہ دعا ثابت نہیں ہے وہ کنوت نازلہ کے لیے تو ثابت ہے اور اگر کنوت وطر کا ذکر ہے تو وہ اپنے صحت کے اعتبار سے یہ روایتیں درست نہیں ہوں سلکبرال بیحقی سے میں نے بیان کی تھی میں نے دعا کا کبھی بھی انکار نہیں کیا اللہم اِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَقْفِرُكَ بھائی تو بڑی بیتنین دعا ہے میں نے کبھی بھی اس کا انکار نہیں کیا حضرت عمر سے ثابت ہے کیا یہ آپ کے علمیں ہیں میرے علمیں تو یہ ہے آٹھ سے آلماس دس سال پہلے میں نے وطر کے اوپر دو گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے مسئلہ ون تھرٹی اس میں میں نے یہ والی جو احناب والی دعائے کنوت ہے اس کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ثابت ہے لیکن یہ کس وقت ثابت ہے کنوت نازلہ کے لیے وہ کنوت نازلہ ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں اس میں ان کافروں کے اوپر بدعا کرنا اور باقی مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنا اگر وہ ہونا تو پھر اس میں آپ کنوت وطر میں بھی کنوت نازلہ والی دعائیں پڑھ سکتے ہیں اور کنوت وطر کو آپ کنوت نازلہ کی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ بھی کر سکتے ہیں ویسے تو بخاری میں آیا ہے کہ آپ نے جو رکوع کی سے پہلے دعا کرنی ہے وطر کی ایک ہزار دو نمبر حدیث ہے لیکن اگر کنوت نازلہ آپ کر رہے ہیں نماز وطر میں وہ صحیح ابن خزینبہ کے اندر موجود ہے عبیع ابن کعب سے کہ انہوں نے رکوع کے بعد کنوت نازلہ والی دعائیں بھی مانگیں اور کنوت نازلہ بھی پڑھی وطر کے اندر وہ جائز ہے پڑھنا باقی جو آپ نے احناف کا ذکر کیا ہے احناف سے ہمارا جو بنیادی اختلاف ہے وہ اقیدوں کے اوپر ہے فروعی مسائل تو بعد میں آتے ہیں میرے بھائی یہ مسئلہ ہے اقیدے کا کہ احناف نے جو اقیدے کلیم کیے ہیں وہ امام انیفہ سے نہیں ثابت یعنی امام انیفہ نے کہیں نہیں لکھا کہ میں رسول اللہ کی قبر مبارک کو اللہ کے عرض سے افضل سمجھتا ہوں امام انیفہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینے کا قائل ہوں ہاں جی اور یہ جتنے اقیدے انہوں نے احناف نے کلیم کیے ہیں یہ امام انیفہ سے کوئی ثابت نہیں ہے